یا آپ ابھی تک یہی سوچ رہے ہو کہ بلوگنگ سٹارٹ کرنی چاہیے یا نہیں یا بلوگنگ کوئی زیادہ پڑے لیکھے لوگ ہی کر سکتے ہیں ہم تو ٹھے رہے ہیں اگر آپ کے یہ سب ڈاؤٹس ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ سارے کلیر ہونے والے ہیں کیونکہ اس کے اندر میں آپ سے 7 ریزنز شیئر کروں گے کہ آپ کو بلوگنگ کیوں کرنی چاہیے اور 3 ایسے ریزنز کہ آپ کو بلوگنگ بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کے اندر وہ 3 ریزنز پائے جاتے ہیں ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے آپ کے لیے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریزن نمبر 1 اعلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بلوگنگ اس لیے سٹارٹ کرنی چاہیے اس کے اندر منی بہت زیادہ ہے ارننگ بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو اینادر پلیٹ فارم میں نے اپنی باقی ساری ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بلوگنگ سے ریلیٹڈ بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ ارننگ ہے ایس کمپیر ٹو سوشل میڈیا اس کے علاوہ فری لانسنگ یا یوٹیوب ایسٹر ریزن نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے تروں آپ ارننگ بہت زیادہ کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یقین نہیں آرہا کہ آپ ارننگ کس طرح کرتے ہو تو پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں سکسیس فول بلوگرز کے بلوگ یہ دیکھیں یہ ساری ہے ہمارے پاس لسٹ اور یہ ڈیفرن نیش سے ریلیٹڈ ہیں کچھ فینینس سے ریلیٹڈ ہیں کچھ لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں ہیلتھی لائف بلوگز یہاں پہ ہمیں منشن کیے ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ سارے بلوگز ہیں آگے ان کی ہمیں پیمٹ لکھی ہے یہ کہ پر منت انہوں نے اتنی ارننگ کی ہے اب کچھ کے یہاں پہ لکھے میں ہیں سکسٹی تھاؤزن ڈالرز اس کے علاوہ فائف تھاؤزن ڈالرز انہوں نے پر منت اتنی ارننگ کی ہے اور پروپر ایک ریپورٹ بنا کے انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے ان بلوگ سے اتنی ارننگ کی ہے سٹارٹنگ کے اندر تھوڑا ٹائم آپ کو لگے گا چیزیں سیکھنے کے اندر لیکن ایک ملکبہ آپ کے بلوگ پر ویوز آنا سٹارٹ ہوگے تو پھر تو آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ سے ایڈورٹائزمنٹ سے سپانسر پوسٹ سے اس کے علاوہ اپنا پروڈکٹ لے کر اس کی آپ لنک منشن کر کے وہاں سے بھی سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے اب سیکنڈ ویر کے آپ کو بلوگیں کیوں کرنی چاہیے تو اس سے آپ اپنا نولیج شیئر کرتے ہو لوگوں کے ساتھ کسی بھی ٹوپک سے ریلیٹڈ آپ کو انٹرسٹ ہے آپ لکھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں جانتے ہو آپ اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو ایچوکیٹ کرتے ہو تو اس طرح کیا ہوتا ہے آپ کا بھی ایک سوشل لنک بلڈ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگ کومنٹس کرتے ہیں آپ کی آٹیکس کو ریڈ کرتے ہیں اس سے انفرمیشن لیتے ہیں لیٹس پوز آپ کسی بھی نیچ سے ریلیٹڈ انٹرسٹڈ ہو جانتے ہو اس کے بارے میں گارڈنگ سے ریلیٹڈ آپ جانتے ہو کوکنگ سے ریلیٹڈ تو آپ ایک بلوگ بنا دو کوکنگ سے ریلیٹڈ جس کے اندر آپ ریسپی سے ریلیٹڈ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ڈش اس طرح سے بنتی ہے یہ یہ انگریڈین سے اس طرح سے اس ڈش کو کریئٹ کیا جاتا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ گارڈنگ سے ریلیٹڈ آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ لوگوں کو ویز بتا سکتے ہو کس کی طرح سے گارڈنگ کریں افیکٹیو گارڈنگ کریں نمبر سیکنڈ ویہ تو آگے آپ دوسروں کو ایجوکیٹ کرتے ہو اس کے علاوہ بلوگنگ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے طرح آپ نیو سکل سیکھتے ہو دیکھو یوٹیوب کے لیے جب آپ ویڈیو کریئٹ کرتے ہو تو ویڈیو کے لیے کانٹنٹ کریئیشن وائس آور کی پریکٹیس ویڈیو ایڈیٹنگ کی ساری کی ساری پریکٹیس جو ہم ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب ایسیو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے یہ ساری ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس طرح سے اتنی ہارڈ ورک کر کے یوٹیوب پر ویڈیوز کے لیے ایڈ کرتے ہیں اور آپ پھر بھی ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور نہ چینل سبسکرائب کرتے ہو تو کائنڈی چینل میرا سبسکرائب کر دو اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل لائک بھی کر دو میرا لیٹس پوز بلوگنگ آپ جب کرتے ہو تو بلوگنگ کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ سکل کی ضرور لگ پڑتی ہے جیسے جیسے آپ سٹارٹنگ کے اندر بلوگنگ کرو گے آرٹیکلز لکھو گے تو آپ آرٹیکلز لکھو گے آپ نے میسے ہی تو نہیں چھوڑ دینے اس کی پروپر ایسیو پھر آپ کرو گے کوئی ٹنشن نہیں لینی پوری سیریز ہے بلوگنگ کی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ آرٹیکلز کی ایسیو کیسے کرو گے ابھی جسٹ آپ یہ ویڈیوز دیکھتے جاؤ کہ آپ کو ریزنز پتا چلیں آپ بلوگنگ کیوں کرو گے تو بلوگنگ کے تھو بھی آپ ایکسٹرا سکلز بھی سیکھ سکتے ہو جیسے کوپی رائٹنگ کی سکل ہے بڑی بہترین قسم کی سکل ہے اور اگر آپ فائیور پہ جا کے دیکھو تو اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کوپی رائٹنگ کے ورک کی اندر بھی کہ جو بھی نیا برینڈ بناتے ہیں انہیں برینڈ سے ریلیٹڈ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ڈسکرپشن چاہیے ہوتی ہے کوپی رائٹ کا ورک چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ کے نیچے ڈسکرپشن ایک افیکٹیو ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے تو اس طرح سے جب آپ آرٹیکلز لکھو گے تو کوپی رائٹنگ کی بھی سکل آپ کی پیسٹ ہوگی اس کے علاوہ ایمیل مارکٹنگ کی سکل آپ خود افیلیٹ کریٹس کرو گے لنک اور انہیں آپ اپنی سائٹ کے اندر پیسٹ کرو گے تو جو لوگ اس پروڈکٹ پر جا کے اس پروڈکٹ کو بائے کریں گے تو آپ کو اس کا کومیشن ملے گا تو ساتھ ساتھ دیکھو ایک چیز جب آپ نے سٹارٹ کر دی تو ساتھ ساتھ آپ باقی چیزیں بھی سیکھ رہے ہو جیسے ایک یوٹیوبر ویڈیوز کریٹ کرتا ہے نیو ایکسپیریونس ہوتا ہے اسے زیادہ چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کس طرح سے ریکارڈنگ کریں کس طرح سے ویڈیو کریٹ کریں لیکن ڈائم کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ان کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے تھوڑا بہت انہیں بھی طریقہ پتا چل جاتا ہے کہ لائٹنگ کیسے منیج کریں بولیں کیس طرح سے وائس آور کیس طرح سے دیں اگر آپ میری سٹارٹنگ کی فرسٹ ویڈیو دیکھو تو آپ کا یہی حال ہوگا کہ سٹارٹنگ کا پہلا بلوگ بھی آپ کا اسی طرح سے ہوگا اس کے علاوہ آپ بلوگنگ کرتے ہو دوسروں کو انسپائر بھی کرتے ہو لیٹس پوز کوئی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جاننا چاہتا ہے اور اس جگہ پر پہلے وہ کبھی نہیں گیا اور آپ اگر پہلے ہی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ آرٹیکل بنا کے ڈال دو تو لوگ جب ریڈ کریں گے تو انہیں بھی ایک انٹرسٹ کریئٹ ہوگا کہ ہاں یہ جگہ ایسی ہے اس طرح کی وہاں پہ چیزیں ہیں تو آپ دوسروں کو انسپائر کرتے ہو پھر اس طرح سے پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ آپ ریڈی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اس طرح کے آرٹیکلز انہوں نے پیسٹ کیے ہیں تو یہ ایک انفرمیٹیو لگتا ہے اور انسپائر کرتے ہو آپ اس طرح سے دوسروں کو تو بلوگنگ کے لیے جو میں سمجھتی ہوں main reason ہے وہ یہی ہے کہ پیسے اس میں زیادہ ہیں اور محنت اتنی زیادہ نہیں ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی بلوگنگ کا طریقہ کوپی پیسٹ ورک سے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آرٹیکلز لکھنا چاہتے ہو اپنے کرییٹیو آرٹیکلز لکھنا چاہتے ہو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ لکھ سکتے ہو وہ بھی لیکن ٹائم سیف کرو پانچ سے چھ منٹ کے اندر اندر آپ ایک آرٹیکل کر سکتے ہو میرے میتھڑ کے تھروں تو فرسٹ ویڈیو کا لنک میں یہاں پر منشن کر دوں گی تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور بلوگنگ کے تھروں آپ دوسرے لوگوں سے بھی کنیکٹ میں ہو جاتے ہو اب لگتا تو اس طرح ہے کہ بلوگنگ کے لیے بس مندر چیئر میں بیٹھا رہے آرٹیکلز لکھتا رہے لکھتا رہے بورنگ سی لائف لیکن ایسا بلکل نہیں ہے جب آپ آرٹیکلز پیسٹ کرتے ہو آپ کو کومنٹس آتے ہیں اچھے اچھے فیڈویکس ملتے ہیں ایمیلز ریسیف ہوتی ہیں پھر ڈیفرنٹ بلینڈز آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہم ایڈوٹائزمنٹ یہاں لگانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی آپ کو ایمیلز ریسیف ہوتی ہیں تو سٹارٹنگ میں یہ لگتا ہے بورنگ ہے لیکن یہ بورنگ بلکل بھی نہیں ہے آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہو اب دیکھیں جیسے میں نے ایک آرٹیکل اوپن کر کے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ سوشل لنکس بھی انہوں نے اپنے منشن کیے ہوئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ کلک کر کے ان سے ڈیریکلی کنٹیکٹ کر سکتا ہے سٹارٹنگ میں آپ کو لگے گا بورنگ ہے کیونکہ پیسے بھی نہیں مل رہی ہوتے اور بندہ بس لکھی رہا ہوتا ہے جیسے جیسے ارنے آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی اچھی چیزی ہے اور ایسے ویزنز تھری کہ آپ کو بلوگنگ نہیں کرنی چاہیے وہ کون سے ہیں نمبر ون آپ چاہتے ہو ایک دم سے آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو اگر آپ کی یہ ہوائش ہے تو آپ بلکل بلوگنگ نہیں کر سکتے ابھی صحیح بلوگنگ کو چھوڑ دو اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھو ارنے تک اب دیکھو بلوگنگ کے تروں آپ چاہتے ہو ایک دم سے پیسے آ جائیں تو ایسا تو ڈگری ہولڈرز کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں ایک دم سے جوب مل جائے اور ایک دم سے سارا ورک آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بلوگنگ کے لیے جس 2-3 منٹس آپ ایفرٹ کرو آرٹیکلز لکھو سارے کے سارے سٹارٹنگ میں ایکسپرٹیز نہیں ہے تو ہر ایک نیچ سے ریلیٹڈ آرٹیکل لکھو جس پہ ویوز زیادہ آئیں پھر آپ کہو کہ ہاں اس پر ویوز زیادہ ہیں تو اب مجھے اس کے اندر اپنا کیلئر کانٹینیو کرنا ہے سٹارٹنگ میں کسی بھی نیچ سے ریلیٹڈ آپ لکھ سکتے ہو تو کوئی ایشو آپ کو نہیں ہے اگر آپ ٹرنڈنگ ٹوپک سے ریلیٹڈ لکھو گے جیسے ڈان نیوز آپ نے سرچ کر دی اس کی آرٹیکلز آپ نے لیے انہیں آپ نے اپنے بلوگ میں ڈال دیا تو ٹرنڈنگ ٹوپک زیادہ چل دی اس پر ویوز آتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس ہوتا ہے شورٹ ایور گرین کیورڈز کیورڈز بہت وائرل جاتے ہیں تو پھر اس کا پروفٹ آپ کو زیادہ ہے تو پہلی ریزن آپ ایک دم سے ارننگ کرنا چاہتے ہو تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے ایسا تو یوٹیوب سے بھی نہیں ہوتا یوٹیوب سے بھی دو تین سال لگی ہی چاہتے ہیں اتنی ایفٹ گرنے کے بعد آپ کہو کہ بلوگنگ میں ایک دنویں ہی پیسے مل جائیں تو یہ آپ کی سوچ ہے سیکنڈ ریزن کہ آپ کو بلوگنگ بلکل بھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو ایک سٹیڈی پیچیک چاہیے جیسے جوبز کے لیے آپ کو ایک پرمنٹ سیلری ہوتی ہے پر مند آپ کو اتنی ملتی ہے تو ایسا بلوگنگ میں بلکل نہیں ہے آپ کہو کہ ہاں مجھے ہر مند کے دو تین لاکھ روپے مل جائیں تو یہ ایسا بلکل نہیں ہوتا کبھی دو تین لاکھ ملیں گے کبھی چھ سات لاکھ ملیں گے کبھی اس سے بھی زیادہ اور کبھی بلکل زیرو روپے ملیں گے اگر آپ ایفٹ نہیں کرو گے ہارڈ ورک نہیں کرو گے ایسی او نہیں کرو گے سٹیڈی پیچہ کے در نہیں ہوتا ہے آپ کو ڈیفرنٹ سورسز ہوتے ہیں جن کے تھرہو آپ ارننگ کرتے ہو جیسے ایفیلیٹ مارگیٹنگ سپانسر پوسٹ اس کے لیے آپ کرتے ہو ایڈورٹائزمنٹ لگاتے ہو برینڈ کی پرموشن لگاتے ہو تو اس کے تھرہو آپ کو ڈیفرنٹ سورس آف انکم جنرلیٹ ہوتے ہیں ایک ہی سیلری پہ فکس نہیں ہوتا کوئی بھی بلوگر اور تھرڈ ریزن کہ آپ کو بلوگنگ بلکل بھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے تو آپ کی ریزن یہ ہے کہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے ہو بس آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہو کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ آپ نے ایک آرٹیکل پیسٹ کیا 2022 کے اندر اب آگیا ہے 2023 جب کوئی یوزر اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ گوگل پہ سرچ کرے گا تو آپ کی جو ریسرچ ہے وہ 2022 سے ریلیٹڈ ہے کوئی ایسے بلوگر سے ہیں جنہوں نے 2023 کا اپڈیٹڈ ورینڈ ڈال دیا ہے لیٹس پوز اپنے آرٹیکل کے اندر ایسی او کی ہے تھوڑی اپڈیٹ کیا ہے اپنے آرٹیکل کو 2023 ڈال دیا ہے وہاں پہ تو یوزر کو لگے گا کہ ہاں یہ آرٹیکل ابھی نیو لکھاوا ہے تو اس کے اندر مجھے زیادہ ویلیڈ انفرمیشن ملے گی تو اگر آپ ایسا کام نہیں کرو گے بس ایک دن آرٹیکل ڈال دیا اور بس 3-4 سال تک وہی آرٹیکل پڑا رہے کوئی اس کے اندر اپگرڈیشن نہیں ہو کوئی اس کے اندر نیو چینجز نہ کی ہو تو ایسے آرٹیکل بھی کام نہیں دیتے پھر تو اس لیے ایسی او بہت ضروری ہے اپنے آرٹیکل کی اپڈیٹ کرنا انہیں بہت ضروری ہے تو یہ تھے 7 ریزنز کی آپ کو بلوگنگ ضرور سٹارٹ کرنی چاہیے آج سے سٹارٹ کرنی چاہیے اور 3 ریزنز کی آپ کو ابھی سے ہی نہیں سٹارٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے اندر یہ 3 فیکٹرز پائے جاتے ہیں تو تو اگر ویڈیو ہیلپفل لگیے میرے چینل سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ